دوستو نمشکار میں چراغ سزدیوہ آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ سب کے اپنے چینل میں جس کا نام ہے گفتگو فلال اس وقت ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کے ساتھ لائف جڑا ہوں ہانسی شہر میں تڑکتی بھڑکتی خبر اسے آپ کہہ سکتے ہیں دل دیلا دینے والی خبر آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہانسی شہر میں ابھی ابھی سینی پورا پل کے نیچے ہانسی کی طرف آپ لوگوں کو دکھا دوں بھاری پولیس بل تینات ہوا ہوا ہے اس وقت کیونکہ کارن جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں پندرہ سے بیس فائر اس وقت یہاں پر ہوتے دکھائی دیئے ہیں اور بھاری پولیس بل یہاں پر ہانسی شہر کا موقع پر پہنچ چکا ہے خبر کافی بڑی ہے اس وقت آپ سبھی لوگوں کو دکھانے کا میں کام کر رہا ہوں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں پندرہ سے بیس فائر بتا جا رہے ہیں لگ بھگ لگ بھگ جو کیے گئے ہیں کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی اس طرف سے آ رہی تھی سینی پورا کی طرف سے اور ہانسی کی طرف جا رہی تھی جیسی وہ چوک پر پہنچی اس کے ٹھیک پیچھے ایک سفید رنگ کی گاڑی پوری سپیڈ کے ساتھ پوری سپیڈ کے ساتھ اس کے پیچھے پہنچی اور آگے جا کر گاڑی روک دی گئی اور ایک ڈم سے جیسے اترے پندرہ سے بیس فائر کیے گئی یہ آپ لوگوں کو اس وقت کی میں بڑی خبر دے دوں ہانسی شہر سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو کانچ ہے وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں موقع پر بھارے پولیس بل یہاں پر پہنچ چکا ہے اور یہ سوک تصویر ہے آپ لوگوں کو میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کی رائے نیچے کمنٹ بوکس میں ساتھ ساتھ لکھتے رہیں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا دراصل بتایا جا رہا ہے چار سے پانچ لوگ کالے رنگی سکورپیوں میں سوار تھے اور پیچھے سے جو گاڑی آئی اس میں بھی چار سے پانچ لوگ تھے وہ جیسے ہی گاڑی سے بھار نکلے سفید رنگ کی گاڑی سے پندرہ سے بیس فائر ہوئے درائیور کی توڑی سمجھزاری کے چلتے وہ گاڑی ایک دم سے بھگا کر کے یہاں سے پول کے نیچے سے لے کر کے گیا گولیاں لگنے کے باوجود فائر ہونے کے باوجود وہ درائیور جو ہے پوری سپیڈ کے ساتھ ایک دم سے بھگا کر کے لے کے گیا اور ابھی وہ ہسپیٹل میں پہنچے ہیں ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہاسی ہسپیٹل میں ہے یا ہسار ہسپیٹل میں بھی پولیس سے بات چیت کی جائے گی سب کچھ یہاں پر آپ کو میں دکھانے کا کام کروں گا لیکن اس وقت یہ آپ لوگوں کو بتا دوں جو بولٹ شیلز ہیں جو گولیوں کے کھوکے ہوتے ہیں وہ اس وقت یہاں پر پولیس کو برامت ملے ہیں اور پولیس کا ایسا کہنا ہے لگ بک پندرہ سے بیس فائر ہوئے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو تصویریں اس وقت میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں یہ چوک جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں سینی پورا کی طرف جانے والی روڑ ہے یہ اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس وقت یہ گاڑی کے شیشے ہیں اسی سکورپیو گاڑی کے شیشے ہیں جو اس وقت آپ لوگوں کو میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بڑی خبر ہے اس وقت کی دل دہلا دینے والی خبر ہے اس وقت کی کیونکہ ہانسی میں آئے دن بڑی واردات ہوتی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور یہ اس وقت کی آپ لوگوں کو دکھا دوں سینی پورا پول کے نیچے کا ماحول ہے جہاں پر ایک ڈم سے پولیس پریشاسن موقع پر پہنچ جاتا ہے اور بھاری بھیڑ ہڑکم بچتا ہے یہاں دکھائی دیتا ہے ایسے چو سدر اور سٹی ایسے چو جو ہیں دونوں موقع پر پہنچتے ہیں دونوں کی گاڑی ایسی یہ ہے کی ٹیم یہاں پر موقع پر پہنچتے ہیں پورا پولیس بل یہاں پر موقع پر تینات اس وقت کر دیا گیا ہے پوری چھان بین جاری ہے یہاں پر کہیں سی سی ٹی فوٹیج جو ہے وہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں کیمراز تو اس میں سے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس وقت آپ لوگوں کو یہ بڑی خبر میں دے دوں سینی پورا پول کے نیچے کی یہ خبر ہے یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ یہ سینی پورا کا پل ہے آنسی سے اگر آپ آتے ہیں یہ اس طرف سینی پورا کی طرف اگر آپ جائیں گے یہ اس چوک کی خبر ہے اور اس طرف سے اگر آپ ہسار کی طرف چلے جائیں گے یہ آپ کو تصویریں اس وقت میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں آپ سبی سے گزارش کروں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں گاڑی کے جو فرنٹ یا بیک کے جو شیشے ہیں اور سائیڈوں کے جو شیشے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں کیونکہ فائر بتایا جا رہے ہیں پندرہ سے بیس ابھی پولیس کو یہاں سے بولٹ شیلز جو ہوتے ہیں جو خالی کھوکے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں سے برامت ہوئے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو میں دکھانے کا کام کروں گا لیکن اس وقت یہ بڑی خبر آپ لوگوں کو دکھانے کا میں کام کر رہا ہوں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کی رائے اس میں کیا ہے کمنٹ کر کے نیچے لکھ سکتے ہیں ابھی کچھ دیر میں ہی پولیس سے بھی باتشت کریں گے یہ دیکھیں یہ بڑی خبر آپ لوگوں کو دکھانے کا کام کر رہا ہوں یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ پولیس کو برامت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت یہ تصویر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ بولٹ کے شیلز جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دکھائیں گے سر ایک بار یہ دیکھ سکتے ہیں بولٹ کے شیلز جو ہیں اس وقت آپ لوگوں کو دکھا دوں کس طریقے سے یہاں پر پولیس جو ہے پوری چاند بین کرتی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر ابھی آپ کو بہت کچھ پولیس سے جو اوفیشل سٹیٹمنٹ آئی گے وہ بھی آپ کو یہاں پر سنانے کا کام کریں گے لیکن اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ لوگوں کو دکھا دوں یہاں پر بولٹ شیلز جو ہیں یہ کھوکے جو ہیں یہاں سے برامت ہوتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو دکھا دوں میں اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے یہ دیکھیں اس تھیلی کے اندر جو ہے وہ شیلز کو ڈالا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو تصویریں دکھانے کا میں کام کر رہا ہوں پولیس پورا ہائیلی ایلرٹ ہے ایکٹیو ہے کیونکہ اس وقت یہ بڑی کاروائی بڑی واردات یہاں ہاسی شہر میں ہوتی ہو دکھائی دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں بتایا جا رہا ہے لگ بگ لگ بگ کہ گاڑی جو ہے بریکر سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے کی طرف گئی اس کے ٹھیک آگے فل سپیڈ میں یہ سپیڈ یہ ٹائر کے نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فل سپیڈ میں سفیز رنگ کی گاڑی پیچھے سے آئی جیسی وہ گاڑی پیچھے سے آئی اس کے سامنے گاڑی لگا دی گئی اور گاڑی لگانے کے بعد ایک دم سے وہ چار سے پانچ لوگ اترے اور فائر کیا گیا کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی میں کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی میں فائر کیا گیا اور اس میں سوار چار سے پانچ لوگ جو ہے ان کو فائر کیا گیا حالانکہ ان کی سٹیتی جو ہے گمبیر بتائی جارہی ہے پولیس کو دوارا کافی سیریس کنڈیشن بتائی جارہی ہے ہانسی ہاؤسپیٹل میں ہے یا ہیسار میں یہ ابھی معلوم نہیں چل پا رہا ہے پولیس سے جانکاری بٹوڑنے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت گولی لگنے والوں کا کیا نام ہے وہ بھی جاننے کا پیاس کریں گے سر جنہیں گولی لگی ہے وہ کون ہیں سر یہ دلجید سیہاگ سنا ہے بس دلجید سیہاگ جو سیسائے گاو سے ہیں اچھا کتنے لوگ ہیں سر ابھی کنفرم دلجید سیہاگ بتا جارہا ہے پولیس کی طرف سے جنہیں گولی لگی ہے سیسائے گاو سے دلجید سیہاگ ہیں انہیں گولی لگی ہے اور اس وقت یہ بڑی خبر آپ لوگوں کو میں دیکھانے کا کام کر رہا ہوں سر ڈلجید صحاق کے ساتھ کتنے لوگ لگ بگ ابھی بتایا جا رہا ہے کتنے لوگ تھے سر ابھی کچھ کنفرم نہیں بتایا سکتے ہیں سر چلیئے آپ لوگوں کو اس وقت دکھا دوں کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی جو تھی کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی میں دلجید صحاق جو سیسائے گاہ سے ہیں وہ سوار تھے اور وہ جیسے ہی ہانسی سینیپورا روڈ سے ہانسی کی طرف جانے لگے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے تھے جیسے ایسیم طریقے کی گاڑی بتایا جا رہی ہے وہ گاڑی یہاں پر پہنچی اور گاڑی کے پہنچتے ہی انہوں نے سکورپیو کے آگے لگا دی اپنی سفید رنگ کی گاڑی کو اور بھار نکلتے ہی فائر ایک دم سے شروع کر دیئے پندرہ سے بیس فائر جو اس وقت آپ لوگوں کو میں بتانے کا کام کر رہا ہوں کیے گئے ہیں اور جتنے بھی گاڑی میں سوار تھے اب ڈرائیور کو گولی لگی ہے یعنی یہ معلوم نہیں چل پا رہا ہے لیکن جتنے لوگ بھی سوار تھے وہ سبھی انجرڈ ہیں اس وقت پولیس کا ایسا کہنا ہے اور ابھی انہیں ہسپیٹل لے جایا گیا ہے اور کالے رنگ کی جو سکورپیو گاڑی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھانے کا کام کروں گا کچھ ہی دیر میں آپ کو وہ گاڑی کی حالات جو ہے گاڑی کی سیچیشن جو ہے وہ بھی آپ کو دکھانے کا میں کام کروں گا آپ سبھی سے یہ گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کی رائے اس میں کیا ہے پولیس کمنٹ کر کے بتائیں پولیس ابھی بھی چھانبین جو ہے وہ کر رہی ہے تلاش جاری ہے کچھ پولیس کی گاڑیاں جو ہیں گاؤں کی طرف بھی گئی ہیں سہینیپورا کی طرف کچھ گاڑیاں جو ہیں سی سی ٹی وی فٹیج کنگالنے کی کوشش کر رہی ہے کچھ ٹیم اور اس وقت یہ دکھا دوں آپ لوگوں کو ایک اور پی سی آر جو یہاں پر پہنچی ہے پولیس کی گاڑی وہ بھی یہاں سے روانہ ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پولیس کی پوری ٹیم یہاں پر پہنچی ہے انہوں نے سارے بولٹ شیلز جو ہیں جو خالی شیلز ہوتے ہیں وہ سارے برامت آلماسٹ کر لیے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر جو آپ کے بیگ میں بھی شیلز ہیں بولٹس کے سر کتنے آپ کو ابھی برامت ہو چکے ہیں سر انویسٹیکیشن کا ہے بات نہیں اچھا اب انویسٹیکیشن جا رہی ہے پولیس ابھی کچھ ریویل نہیں کرنا چا رہی ہے کیونکہ ابھی پوری شان بین پوری انویسٹیکیشن جا رہی ہے اس وقت کیے بڑی قبر آپ لوگوں کو دینے کا مقام کر رہا ہوں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگ اس میں جو بھی رہے ہیں پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتا ہے کیونکہ یہ بڑی واردہ تھا اس وقت آپ لوگ کو بتا دو شام کے سمیں ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے شام کے سمیں یہ ایک دم سے دلجیت سیہا جو سیسائے گاؤں سے ہیں دلجیت سیہاگ وہ گاڑی میں سکورپیو کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی میں سوار ہو کر کے یہاں پر سینیپورا کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور جہاں پر ان کے گاڑی کے ٹھیک آگے ایک سفید رنگ کی گاڑی لگتی ہے اور اس گاڑی میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور وہ نکلتے ہی ایک دم سے فائر شروع ہو جاتے ہیں اور آس پاس ہم نے ابھی یہاں کے دکاندار سے بات کرنے کی کوشش کیا اس دکاندار کا کہنا ہے پندرہ سے بیس فائر آلموسٹ ہوئے ہیں اور پولیس کا بھی کہیں نہ کہیں یہ جو کہنا ہے ستروں کے حوالوں سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ سے بیس فائر آلموسٹ ہوئے ہیں اور انہیں کچھ سیلز بھی برامت ہوئے ہیں ایک سیل ہم نے آپ کو دکھانے کا پیاس بھی کیا پندرہ سے بیس سیل لگ بگ لگ بگ برامت ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اگدم سے حلچل ہوتی دکھائی دے رہی ہے پولس کی پوری ٹیم یہاں سے روانہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ابھی گاؤں کی طرف سبھی لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کارن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے کیونکہ ابھی پوری انویسٹگیشن جا رہی ہے یہ کانچ جو ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں جس پر یہ سارے جو ہیں وہ گاڑیوں کے شیشے ہیں جس پر گولی جیسے ہی چلی وہ اگدم سے شیشے ٹوٹے اور ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کتنا انجرڈ ہیں کسے کتنی گولی لگی ہے کیونکہ کالے رنگ کی سٹورپیو گاڑی جو تھی اس کے اندر بھی کافی لوگ بتایا جا رہے ہیں چار سے پانچ لوگ بکاس کمار بھی یہاں پر پہنچے ہیں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کے رائے کمنٹ کر کے نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں جتنے لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے پولیس کی ایک اور گاڑی یہاں پر پہنچ چکی ہے آپ کو میں دکھا دوں پی ایس سٹی ہانسی جو ہے ایک گاڑی یہاں پر پہنچ چکی ہے کچھ چھانبین کے بعد یہاں پر وہ پہنچے ہیں ابھی ایک اور ٹویسٹ یہاں پر آتا دکھائی دے رہا ہے وہ گاہوں کی طرف سے آتے ہیں نظر آئے ہیں اور اس وقت جو ہے سر کچھ پتہ چل پایا ہے سر کتنی فائر ہوئے ہیں سر یہ پتہ چل پایا ہے ابھی کچھ نہیں پتا چل پا رہا ہے سر تو ابھی آپ لوگوں کو دکھا دوں اس وقت جو ہے پولیس کی طرف سے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں دی جارہی ہے کیونکہ چھانبین پوری طریقے سے جاری ہے اور وہ دکان آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر لکسکوزی کا بورڈ لگا ہوا ہے اس دکان دار سے ہم نے جاننے کا پریاس کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ سے بیس فائر یہاں پر ہوئے ہیں یہ بڑی خبر ہے جو آپ لوگوں کو میں دینے کا کام کر رہا ہوں پندرہ سے بیس فائر اگر ہوتے ہیں شہر کے آپ کہہ سکتے ہیں شہر کے اندر ہی ہوا ایک طریقے سے کیونکہ یہ شہر کا بورڈر ہی ہے یہاں سے سینیپورہ گاؤں کی طرف روانہ ہوتے ہیں پندرہ سے بیس فائر اس سمیں ہوتے ہیں اور ایک دم سے گاڑی کے آگے گاڑی لگا کر کے گاڑی سے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور فائر کر کے پرار ہو جاتے ہیں سفید رنگ کی گاڑی بتایا جا رہی ہے سفید رنگ کی گاڑی کالی سکورپیوں کے ٹھیک سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد فائر جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو تصویریں دکھاتے ہیں اس وقت یہاں پر تھوڑی سی اور ہلچل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بہت سے لوگ ابھی فلائی آور کے اوپر بھی کافی لمبا جام لگ چکا تھا جو دلی اس آر سے دلی کی طرف جانے والا جو فلائی آور ہے اس کے اوپر بھی کافی بڑا جو بائی پاس ہے اس کے اوپر بھی کافی بڑا جام لگ چکا تھا اس وقت آپ لوگ کو دکھا دوں سیگل پیون کہہ رہے ہیں پورے ہریانہ میں برا آل ہے ہر طرف ڈر کا محول بن گیا ہے یہ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں گنڈا گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سرکار میں خاص طور پر بات کروں تو پولیس کو تھوڑا سا سٹکٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی نہ کئی ایکشن لینے کی بہت ضرورت ہے پولیس کو بہت بڑی واردات ہے یہ پندرہ سے بیس فائر ہونا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کتنے ابھی ان کی سیچیشن کیا ہے لیکن پولیس کی طرف سے کہنا ہے جو بھی گاڑی میں سوار تھے کالے رنگ کی سکورپیو میں وہ سبھی انجرڈ ہیں کالی سکورپیو کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائر سامنے سے کاؤنٹر فائر نہیں کیا گیا ہے صرف اس سفید رنگ کی گاڑی میں سے ہی فائر کیا گیا ہے تو اس وقت آپ لوگ کو بتا دو ٹائمنگ جو لوگ پوچھ رہے ہیں میں ابھی آپ کو بتا دو تھوڑی دیر پہلے کی یہ واردات ہے لگ بگ ساڑھے پانس سے چھے بجے کا وقت تھا جب یہ فائر ہوئی ہے اور جو کالی سکورپیو ہے وہ بھی آپ لوگ کو ابھی میں کچھ دیر میں دکھانے کا کام کروں گا آپ سبھی سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیا کریں سر موہت پانو کے ساتھ جڑے ہیں وہ کہہ رہا ہے ابھی دلدیج بھائی کیسے ہیں سر ابھی کچھ بھی معلوم نہیں چل پا رہا ہے پولیس کی طرف سے بس یہی کہا جا رہا ہے کہ سبھی لوگ انجرڈ ہیں یہ آپ لوگ کو میں دکھا دوں ہاسی پولیس کی جو گاڑیاں ہیں یہاں پر پہنچی ہیں اور ایک گاڑی وہاں پر بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک اور گاڑی یہاں پر پہنچی ہے اور اس وقت جو ہے بڑی خبر آپ لوگ کو میں دینے کا کام کر رہا ہوں آپ سبھی لوگوں سے گزارش اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں کمنٹ بوکس میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور لکھیں بیڑ کافی بڑی کافی زیادہ یہاں پر ایک دم سے ہو چلی تھی ابھی حالاکی ستی کنٹرول میں ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں کانچ میں آپ لوگوں کو با فرص سے دکھا دوں یہ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں یہ کانچ کے جو جو شیشے پڑے ہیں کانچ پڑے ہیں اس وقت آپ لوگوں کو تصویرے میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں سکورپیو گاڑی کہا ہے سر ہیمن جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا سکورپیو گاڑی ابھی پولیس چیشن لے جائی جا چکی ہے وہاں جا کر کے ابھی آپ کو تصویرے میں دکھانے کا کام کروں گا لیکن اس وقت جو ہیں جو بولٹ شیلز ہیں وہ برامت کیے جا رہے ہیں کانچ کے جو سیمپلز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور ابھی کافی زیادہ یہاں پر اس وقت تصویر آپ لوگوں کو دکھانے کا میں کام کر رہا ہوں آپ سب ہی لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں اس میں کمنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سر روکی خواب کا جلدیت شیلز ہے شیلز ہے کا یوہ کا پردان ہے جی ہاں ہاں اس کے اوپر گوڑی چلی ہے اچھا تو سر جس نے چلائی ہے کوئی ایسی کوئی دشمنی ہے کچھ ایسا تھا کچھ ان کے ساتھ دشمنی تو بائشہ وہ بائشہ بھی بتاؤں آپ کون سے گاؤں سے ہیں سر سیسائے سے سیسائے گاؤں سے ہے تو ابھی کچھ سیچیشن پتا چل پا یہ دلجیت سیاہ کی کیسی سیچیشن ہے ابھی تو ابھی سپرا ہسپٹل میں لے کے گئے ہیں کسار سپرا کتنے لوگ تھے سر ان کے ساتھ ان کے ساتھ دو تین گاڑیاں ساتھ میں چلتی ہیں اچھا دو تین گاڑیاں ساتھ میں تھی تو ایک گاڑی کے اوپر جو کالے رنگ کی سکارپیو ہے سر ہاں سکارپیو ہے اچھا دو سکارپیو ان کے پاس ہے ایک سفیز رنگ کی سکارپیو ایک کالے رنگ کی جو کالے رنگ کی سکارپیو تھی اس پر فائر بتایا جارہا کی ہوا ہے تو اس وقت آپ لوگ کو تصویریں میں دکھا رہا ہوں آنیل جوڑے ہیں میرے ساتھ وہ گئرے ہانسی میں ہوا ہے کیا بلکل سر ہانسی میں ہی ہوا ہے دلجیت سیہاگ ہے سیسائے گاہوں سے ان کے اوپر جو ہے روگی خواب کا یوہ کا دکھ ہے روگی خواب کا یوہ کا دکھش بتایا جارہا ہے جو سستہ بنا رکھیے سیوہ کری اگر اس سے بلکل اس وقت بتا دو کافی اس وقت لوگ اکٹھے ہوتے دکھائی دے ہیں سیسائے گاہوں سے بھی کچھ لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ گاڑیاں جو ہیں ابھی سپڑا ہسپیٹل پہنچے ہیں ہی سار سپڑا ہسپیٹل ان کو لے کر کے جایا گیا ہے ہانسی سے ہی سار ان کو لے کر کے جایا گیا یہ تصویریں آپ لوگوں کو اس وقت میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں پولیس ابھی بھی چھانبین کر رہی ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی ہم مسی ہیں کچھ نہ کچھ یہاں برامت کرنے کی ضرورت ہے ایک اور پولیس کی گاڑی سامنے سے آتی بھی نظر آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ لوگوں کو میں دینے کا کام کر رہا ہوں آپ سبی سے بار بار وینطی کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کی اس میں جو بھی رائے ہیں کمنٹ بوکس میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور لکھیں اور ایک اور پولیس کی گاڑی یہاں پر پہنچی ہے ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا کچھ یہاں سے پتا چل پاتا ہے آپ لوگوں اس میں راجیش سینی کہہ رہے ہیں کتنے لوگ غائل ہیں صرف چار سے پانچ لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں چار سے پانچ لوگوں کو گولی اس وقت بتایا جا رہا کہ لگی ہے حالانکہ ڈرائیور کی تھوڑی سی سمجھداری بتایا جا رہی ہے کہ ڈرائیور نے جیسے ہی کالی سکورپیو کو پیچھے کرنے کی کوشش کی وہ پیچھے کھڑے میں جا کر اور گاڑی جو ہے پلٹنے کو ہو رہی تھی ایسا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کوئی کھڑا بتایا جا رہا ہے جس میں سے گاڑی اگدم سے جیسے ہی بیک ہوئی تو اس گاڑی سے وہ پلٹنے کو ہوئی وہ کھڑے سے پلٹنے کو ہوئی لیکن اس کی سمجھداری سے وہ اگدم سے سپیڈ سے بگا کر کہاں سے لے گیا ایسا دکانداروں کا آس پاس کپڑوسیوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ گاڑی تھوڑی سی بھی بیک ہو جاتی اور وہ گاڑی پلٹ جاتی تو وہ فائر کرنے والے رک نہیں رہے تھے فائر کیے جا رہے تھے تو کہی نہ کہی ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن ابھی اس وقت سپڑا ہسپیٹل میں ان کو لے کر کے جائے گیا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے گولیاں چلائی ہانسی شہر میں دہشت کا محول فیل آیا ایک اور پولیس کی گاڑی اور پوچھت ہی نظر آئیے ایک اور پولیس کی گاڑیاں پر پوچھت ہی نظر آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں اور ایک دم سے پوری حلچل دوبارہ سے ہوتی دکھائی دی رہی کیا کچھ نے کچھ میسیج مل پایا کیا کچھ ہو پایا یہ دیکھنے والی بات ہے ڈی ایس پی جگل کی شورجیاں پر موقع پر پہنچے ہیں یہ بڑی خبر آپ لوگ کو دے دوں اور یہ بڑی خبر ہے آپ سب ہی لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں پولیس کا پورا سٹاف یہاں پر ایک دم سے پہنچ چکا یہ اس وقت آپ لوگوں کو دکھا دوں ڈی ایس پی جگل کی شورجیاں ایک دم سے یہاں پر پہنچے ہیں اور پولیس پرشاسن ایک دم سے پھر سے ایک اٹھا ہوتا دکھائی دے رہا ہے میں آپ لوگوں کو کانچ کی تصویریں پھر سے دکھا دوں کیونکہ گاڑیوں کے جو شیشے ہیں وہ پورے طریقے سے توڑ دیے گئے ہیں دو سے تین شیشے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس آپ سے یہاں پر ہے پوچھ لوگ پوچھ رہے ہیں ایس اچو کی طرف سے بھی بس یہی کہا جا رہا ہے چار سے پانچ لوگ گاڑی میں سوار تھے کالے رنگ کی سکورپیو میں ایک وائٹ کلر کی جو گاڑی پیچھے سے آتی ہے اور آگے روک کر کے اس کو فائر چالو کیے جاتے ہیں اور یہ تصویریں آپ لوگوں کو میں دکھا دوں یہ کانچ جو ہے کالی سکورپیو گاڑی کے جو کانچ ہے اس وقت آپ لوگوں کو دکھا دوں پوری واردات بتائی جارہی ہے اور یہ دیکھئے یہ کھڑا بتائی جارہا ہے جہاں پر گاڑی ایک ڈم سے بیک ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ تصویریں کپل سہرہ میں ساتھ جڑے ہیں کہہ رہے ہیں کیا میٹر ہے ازر پندرہ سے بیس فائر بتائی جارہے ہیں لگ بگ لگ ہوئے ہیں دلجیت سیہاک جو سیسائے گاؤں سے بلاؤں کرتے ہیں ان کے اوپر فائر کیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ لوگوں کو دکھانے کا میں کام کر رہا ہوں آپ سبی سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کچھ اور بھی لوگ یہاں پر پوچھتے ہو دکھائی دے رہے ہیں گاؤں کے ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں لیکن اس وقت کیا پورا معاملہ ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ تصویریں سپڑا ہسپیٹل لے کر کے جائے گیا ہے بار بار آپ لوگوں کو میں بتا دوں پولیس کی طرف سے یہ بات کہی جارہے ہیں کہ سپڑا ہسپیٹل لے کر کے جائے گیا ہے لیکن سیچیشن کیا ہے ابھی کچھ معلوم نہیں چل پا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ تصویریں آپ لوگوں کو میں دکھا دوں آپ لوگ اس میں جو بھی رائے ہیں پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تصویریں آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کچھ معلوم نہیں چلی کرتیں مجد سے مجد aventure ایک ہی گاڑی دیزا کالی سکارپیو بتائی جاری ہے سر کچھ یہ پتا چل پائے گاڑی میں کتنے لوگ تھے گاڑی میں ساتھا ہاتھ میں پتا ہو گئی سکارپیو میں سکارپیو میں پچھلی گاڑی میں دو باہت ہی ہم لاکرنالی گاڑی تھی اس میں ساتھاٹ لوگ ساتھاٹ لوگ تھے اور دو گاڑی پتا ہو گئی گاڑی بھائی انہوں کو سپیٹ پیری گاڑی تھی سکولیٹی سپید رنگ کی گاڑی تھی چوکلیٹی گاڑی بتا ہو گئی چوکلیٹی گاڑی کچھ دکان دار یہاں پر سفید گاڑی چلی یہاں پر اسی جو ہیں وہ سفید بتا دی میں موقع بھی گوند آنی اچھا تو آپ کان سے ہیں سر میں سیسائی سے ہوں سیسائی گاؤں سے ابھی گاؤں میں کیا محول ہے سر گاؤں میں تو فلال چکردن اپنا کسان نیتا بھی اٹھنا رہے ہیں کیونک کسان نیتا بھی ہے کسان نیتا بھی ہے لیکن یہ تھوڑا ہوگا اگر ہم لایسی تریکت ہے پانچ چوکلیٹی گاڑی لیا گیا یہ گاؤں چھانی کی گیٹ رہتی ہے کالیس گارپیوں پانچ لوگ تھے پانچ لوگ تھے اور پانچوں کو گولی لگ رہی ہے پانچوں کو گولی لگ رہی ہے اب چکردن کی خوابہ کے فون آردائے رہے گاڑ داگت ہے اب انہیں ہسار سپڑا ہسپیٹل لگ رہے گیا ابھی وہاں کیا حالات ہیں ان کے حالات تو ان کے یہ بھی کمبیرے بتا رہے ہیں پانچوں کے لیکن ڈرائیور کی سمجھداری بتائی جا رہی ہے کہ وہ فٹا فٹ سے سپیڈ میں بھگا کر کے گاڑی لے گیا وہ اس نے سپیٹ میں کر کے چوکی میں بیٹ دیا آج منڈی چوکی میں آج منڈی چوکی لے جا کر کے گاڑی روک دی سی تھی یہ بہت اچھا کیا ڈرائیور نے کم سے کم گاڑی گر دیا ٹائر میں گوڑی مارا کی تھی یہ تصویریں آپ لوگ کو دکھا دوں یہاں سے پولیس جو ہے جاتی بھی نظر آ رہی ہے بہت لوگ یہاں پر ایک دم سے اکٹھے ہوتے دکھائی دیئے تھے لیکن اس وقت کی تصویریں آپ لوگ کو لائف دکھانے کا میں کام کر رہا ہوں پولیس پرشاسن پر بڑی انگلی اٹھتے دکھائی دے رہی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے گاؤں کے لوگ ایک دم سے پھر سے ایک اٹھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سامنے سے بھی کچھ پولیس والے جو ہیں یہ تصویریں آپ لوگ کو میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں افیشل سٹیٹمنٹ پولیس کی قرف سے کیا دی جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہے ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو دکھانے کا ہم پریاز کریں گے یہ تصویریں آپ لوگ کو اس وقت میں دکھا دوں یہاں سے پولیس جو ہے سب ہی یہاں سے روانہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بڑی خبر ہے جس کے چلتے آپ لوگ کو اس وقت لائی تصویریں میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں ایک پر جاتے جاتے پھر سے تصویریں میں دکھا دوں گاؤں کے جو لوگ یہاں پر پہنچے ہیں گاؤں کے جو لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہیں وہ سبھی لوگ ہیسار کی طرف روانہ ہوتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں ہیسار سپڑا ہسپٹل کی طرف اور اس وقت یہ تصویریں آپ لوگ کو میں دکھا دوں ہانسی شہر سے ہانسی شہر سے لائیو سینیپورا پول کے نیچے سے گاڑی ایک دم سے موڑی گئی ہے اور کہاں لے کر کے جائی جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہے سر لیکن اس وقت جو ہے تصویریں آپ لوگ کو دکھا دوں محول ایک دم سے فر سے ڈرکا ہانسی شہر میں جب گولیاں چلی ہیں اور پندرہ سے بیس فائر ہوئے ہیں پانچوں پانچ لوگ بتائے جا رہے ہیں کالیس کارپیوں میں اور پانچوں کے پانچوں لوگ سیریس بتائے جا رہے ہیں اور ابھی سپڑا ہسپٹل ہسار میں سبھی لوگ ایڈمیٹ ہیں نیہا نیو میں سا جڑے ہیں کہہ رہے کیا کچھ ہوا ہے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر ایک کالے رنگ کی سکورپیوں میں سوار ہو کر کے دلجید سیہاگ جو سیسائے گاہوں سے بلونگ کرتے ہیں خاپ نیتا ہیں یوہ پردھان عدیقش بھی ہیں وہ یوہ پردھان ہیں وہ اور اس وقت تو وہ سینیپورا والی روڑ سے ہانسی کی طرف جب جانے لگے تب ایک دم سے اس بریکر کے پاس گاڑی رکھتی ہے اور اس کی گاڑی کے ٹھیک سامنے ایک اور گاڑی بتائی جارہی ہے وہ سفید رنگ کی ہے چوکلیٹی کلر کی ہے وہ کونسی ہے یہ معلوم نہیں چل پا رہا ہے لیکن اس گاڑی سے کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں چھے سے سات لوگ بتائی جارہے ہیں جو ستروں کے والوں سے خبر ہے چھے سے سات لوگ باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں ایک دم سے فائر چالو کی جاتے ہیں اور پندرہ سے بیس فائر کیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ سکورپیو میں سوار تھے پانچ لوگ ان سب ہی کو گولی لگتی ہے لیکن ڈرائیور کی سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دم سے فل سویڈ میں گاڑی یہاں سے بگا کر کے لے کر کے جاتے ہیں اور پولیس ٹیشن میں جو کیا ناجمنٹی چوکی ہے وہاں لے جا کر کے گاڑی کو روک دیتے ہیں اور پولیس ٹیشن جانے کی وجہ سے وہاں پر ان کی جان بجاتی ہے اور وہاں سے انہیں ہسپیٹل لے کر کے جائے جاتا ہے لیکن ابھی ہسار ہسپیٹل انہیں سپڑا ہسپیٹل میں ریفر کیا گیا ہے سبھی کی کنڈیشن جو ہے سبھی کی جو اس سنستیتی ہے وہ گمبیر بتائی جارہی ہے گولیاں کافی زیادہ بتائی جارہی ہے کہ لگی ہیں تب دیکھنے والی بات یہ کہ سامنے والا کون تھا جس نے اس طرح بے ریمی سے فائر کیا اور جس نے پندرہ سے بیس فائر کر پورے شہر میں اگر میں اگر میں بات کروں پورے شہر میں آسی شہر میں اگر میں دہشت کا مول سے پیدا ہوتا دکھائی دی رہا ہے لیکن اس کے بعد یہ اگر میں سے پھر سے ہلچل ہوتی دکھائی دی ہے شہر میں اگرم سے پھر سے گبراتے دکھائی دی ہیں اب ویپار منڈل اس پر کیا کچھ کہنا چاہے گا یہ بڑا سوال ہے دیکھنے والی بات ہے اور اس وقت یہ جو شیشے میں آپ کو بار بار دکھانے کا کام کر رہا ہوں یہ اسی گاڑی کے شیشے ہیں کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی ہے جس کے شیشے میں آپ کو دکھانے کا کام کر رہا ہوں جس گاڑی میں دلجیت سیاگ یعنی کی جس سیسائے گاہوں سے بلون کرتے ہیں کسان نیتا بتائے جا رہے ہیں انہیں گولی لگی ہے تو اس وقت یہ تصویر ہے آپ لوگوں کو میں دکھانے کا کام کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر کریں آپ لوگ اس میں کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو زیادہ بڑی نہیں